السلام علیکم دوستو تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ 2019 سے باہر ہونے کے بعد اب پاکستانی ٹیم اپنی اگلی سیریز سر لنکا کے خلاف کھیلے گی اکتوبر میں ٹیسٹ سیریز لیکن دوستو اس سیریز ابھی تک کنفرم نہیں ہے اب ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستان اور اسٹریلیا کی سیریز کے بارے میں جس کا پکہ کنفرم ہو چکا ہے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان اسی سال نومبر میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے جس کا سکوٹ اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سریز کا اسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کی ایکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ کرکٹ کی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بنا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر ہم ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں پہلے نمبر پر بات کریں تو نام آتا ہے امام الحق کا جبکہ دوسرے اپنر میں دو کھلانوں کے نام شامل ہیں پہلا نام شرجیل کھان کا جبکہ دوسرا نمبر احمی شہزاد کا آتا ہے دوستو اب چیف سیلیکٹر دیکھنا ہوگا کہ کون سا چیف سیلیکٹر صاحبی کرٹر بنتا ہے اور وہ کیا چرجیل کھان کو واپس لاتے ہیں یا احمی شہزاد کو کیونکہ فخر زمان کی تو اب چھوٹی ہو چکی ہے تو دوستو ون ڈاؤن پر بات کریں تو بابا رازم کا نام آتا ہے جس کو رن بنانے کی مشین کہا جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد نمبر فور پر نام آتا ہے محمد حفیظ کا جو کہ ایک اچھے آل راؤنڈر ہے نمبر فائف پر نام آتا ہے ہاری سویل کا جنہوں نے ورلڈ کپ میں اپنی پرفرمنس سے سب کو احران کر دیا ہے تو دوستو نمبر چھے پر نام آتا ہے سرفراز احمد کا دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سرفراز احمد کو ہٹانے کی کافی تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن اگر سرفراز احمد کو ہٹا بھی دیا گیا تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد ہٹایا جائے گا یعنی ٹی ٹوینٹی کی کپتانی ان کے پاس ہی رہے گی اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ونڈے کی کپتانی محمد حفیظ جبکہ ٹیسٹ کی کپتانی اصح شفیق کو دی جائے گی لیکن اس بات کا بھی بقائدہ اعلان نہیں ہوا تو دوستو نمبر ساتھ پر بات کریں تو آسیف علی کا نام آتا ہے جو کہ شاندار قسم کے ہارڈ ہٹر ہیں نمبر آٹھ پر اماد وسیم کا نام آتا ہے اماد وسیم نے اپنی گیم بہت امپروومنٹ کی ہے ورلڈ کپ میں تو دوستو اس کے بعد نمبر نو پر نام آتا ہے آل رونڈر شادہ اپ خان کا جبکہ نمبر دس پر فہیم اشرف کی ٹیم میں واپسی ہوگی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ دوزار انیس میں فہیم اشرف کی جگہ شیب ملیک کو ٹیم میں موقع دیا گیا تھا اس لیے کہ شیب ملیک پاکستانی ٹیم کے ایکسپریئنس بلے باز ہیں اور پاکستانی ٹیم کو فائدہ دیں گے لیکن انہوں نے ایسا کوئی پرفومنس نہیں دکھائی تو دوستو نمبر گیارہ پر نام آتا ہے محمد آمیر کا ان کا تعروف کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نمبر بارہ پر نام آتا ہے وہاب ریاض کا جبکہ نمبر تیرہ پر نام آتا ہے شاہن چاہ افریدی کا نمبر چودہ پر نام آتا ہے حسن علی کا جبکہ نمبر پندرہ پر نام آتا ہے محمد دسنین کا تو دوستو یہ ہے وہ پندرہ ممکنہ کھلاڑی جو آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹی سیریز میں پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے کیا آپ کی نظر میں یہ ٹیم صحیح ہے یا کوئی کھلاڑی مسنگ ہے اس ٹیم میں اور آپ یہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں کیا یہ ٹیم آسٹریلیا کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں اپنی قیمتی رہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ